اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ لوگ سب امید ہے آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے تو بچوں آج میں آپ کے ساتھ کچھ کام دے کر آئی ہیں تو جلدی سے آپ لوگ نے کیا کرنا ہے اپنی اردو کی کتاب نکالیے اور اس کا صفحہ نمبر 47 نکال لیجئے اور دیکھتے ہیں آج اس صفحے پہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اس صفحے پہ ہمارے پاس کچھ تصویریں ہیں واو بھائی یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کچھ لکھائی بھی نہیں کرنی ہے تو جلدی سے ہم یہاں پر تصویری علامتیں پڑھ لیتے ہیں اور یہاں پر صرف ایک ہی علامت ہے جو کہ ہے رنگ بھاریے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس صفحے پہ صرف رنگ کرنا ہے تو جلدی سے آج کی آپ یہاں پر تاریخ لکھ لیجئے صحیح بچوں تو چلیں اب ہم چلتے ہیں اپنی تصویروں کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ان تصویروں میں ایسا کیا ہے جو یہاں پر دیا ہوا ہے چلیں تو پہلے تصویر ہے خوبارہ یہ تو ایک خوبارہ ہے اور اس کے بعد ہے پینسل یہ تو ایک پینسل ہے اور اس کے بعد بنی ہوئی ہے ایک ٹوپی بچوں کیا آپ لوگوں کو یاد ہے کہ ہم نے یہ تصویریں پہلے بھی کہیں دیکھی ہیں اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ان تصویروں کا کیا رنگ ہے ان تصویروں کا نیلا رنگ ہے کیا رنگ ہے بچوں نیلا رنگ ہے تو ہمیں اس صفحے پہ نیلے رنگ کی تصویروں پہ رنگ بھڑنا ہے اور ہمارے پاس ابھی ایک اور تصویر بھی باقی ہے جو کہ ہے سیپ کی سیپ نیلے رنگ میں کہاں سے آ گیا بچوں کیا آپ لوگوں نے کبھی سیپ نیلے رنگ کا دیکھا ہے میں نے تو آج تک نہیں دیکھا میں نے تو ہمیشہ لال یا ہرائی دیکھا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمیں سیپ پہ رنگ نہیں کرنا کیونکہ سیپ تو نیلا ہوتا ہی نہیں ہے تو ہمیں باقی تصویروں پہ کون سا رنگ کرنا ہے نیلا رنگ بھڑنا ہے اور ہم سیپ کو چھوڑ دیں گے کیونکہ سیپ تو نیلا ہی نہیں ہوتا صحیح بچوں تو آپ لوگوں نے اس صفحے پہ بہت صفحہی کے ساتھ نیلا رنگ کرنا ہے آپ کے پاس نیلے رنگ کا کریون بھی ہوگا پینسل کرر بھی ہوگا جس سے دل چاہے آپ اس پہ رنگ بھڑ سکتے ہیں لیکن خیال اس بات کا رکھنا ہے کہ رنگ ان تصویروں سے باہر نہیں آنا چاہیے ورنہ تو گندہ پیش لگے گا لگے گا پتہ نہیں کس نے کیا ہے جس کو آتا ہے نہیں کلر کرنا آپ کو تو بہت اچھا کلر کرنا آتا ہے رنگ بھڑنا آتا ہے صحیح بچوں تو آپ نے یہ صفحہ بہت صفحہی کے ساتھ مکمل کر لینا ہے صحیح اور جب آپ نیلا رنگ کر لیں گے تصویروں پہ تو آپ نے اپنی کتاب کو بند کر کے سمحال کے رکھ لینا ہے تاکہ ہم دوبارہ اس پہ کام کر سکیں ٹھیک ہے بچوں اللہ حافظ